اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم سیکنڈیئر کے ترجمت القرآن کا سبق نمبر سولہ پڑھیں گے سورة الفتح آیت نمبر اٹھارہ لقد یقیناً رضی راضی ہوگا اللہ اللہ عن سے المؤمنین ایمان والوں لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہوگا اِذْ جَبْ يُبَاجِعُونَكَ وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے تحتا نیچے الشجاراتی درخت اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ الشجاراتی جب وہ غدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے فَعَالِمَا تو اس کو معلوم تھا مَا جَوْ فِي مَنِ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں فَعَالِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ تو جو ان کے دلوں میں تھا اس اللہ کو پہلے سے معلوم تھا فَأَنزَلَ پھر اس نے نازل فرما دیا السکینہ سکون علیہم ان پر فَأَنزَلَ السکینہ علیہم پھر اس نے ان پر دل کا سکون یعنی اتمنان نازل فرما دیا وَأَثَابَهُمْ اور انہیں انعام عطا فرمایا فَتْحًا فَتْحًا قَرِيبًا قَرِيبًا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور انہیں ایک بہت قریبی فتح یعنی خیبر کا انعام عطا فرمایا بہت شکریہ سورة الفتح کی آیت نمبر اٹھارہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ نے سمات کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باردília سلید لبانی سلید بانش روم سلید لوگ سلید لبانه